آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو خموش رہنے کے پندرہ فائدے بتائیں گے خموشی ایک عبادت ہے اور اس کے فائدے بھی اتائیں گے بھی آپ جتنے خموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے مولانا رومی رحمت اللہ کے قول خموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ خموش بھی ہیں اور دیکھیں آپ کا عمل جو ہے وہ بتا رہے ہیں آپ نے ٹھیک نہیں کیا جب خموشی کو ہتیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زہم دے سکتی ہے خموشی کی اتنی طاقت ہے خموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہیں خموش رہنا بہت مشکل ہے لیکن خموشی بہترین انتقام ہے کسی سے بھی آپ لے سکتے ہیں خموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب بہتلافات زیادہ ہو آوازیں بلاند ہو علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو خموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے مولانا رمی رحمت اللہ کے یہ کوئل آپ کو بتائے جا رہے ہیں خموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں خموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے شیطان اسے بگار نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا خموشی آپ کے ذہنی تناؤں کو کام کر کے آپ کو باشور انسان بننے میں مدد دیتی ہے بولنے کا حق چھینہ جا سکتا ہے ہموش رہنے کا نہیں جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں زبان بند رکھیں آنکھیں اور کان ہمیشہ کھولے رکھیں آپ کامیاب ہو جائیں گے نراز آدمی کو پیار سے ہموش کرو بیمار انسان کو نرمی سے ہموش کرو کنجوس کو صحابت سے ہموش کرو جھوٹھے کو سچ کے ساتھ ہموش کرو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات مو سے نکالے یا ہموش رہے ہموشی بہترین عبادت ہے احمق اپنی بات سے اور اکلمان اپنی ہموشی سے پیچانا جاتا ہے ان کی خموشی سے ڈروں جن کا آپ نے دل لکھایا کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے مزید اس طرح کے کول سننے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اپنے نالج میں ضافہ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر